ہلو گائز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج میں آپ کے سامنے آ چکا ہوں ڈسٹک سامبا لے کے گائز اس سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ ڈسٹک کبر کر لی ہے اور آج میں آپ کا آٹھوان ڈسٹک سامبا ڈسٹک جو ہے لیا ہے اور اس کو آج میں ختم کروں گا گائز تو چلیے شروع کرتے ہیں سامبا ڈسٹک گائز تو سامبا ڈسٹک کی اگر بات کریں گائز تو یہ ہمیں جمہو ڈویجن میں دیکھنے کو ملے گا اور بہت ہی امپورٹن ڈسٹک ہے یہاں سے جے کے ایسے بھی کافی کوشن اٹھاتی ہے تو ابھی جو جیسے کا ایکزیم ہوگا تھا گائز وہاں پہ کوشن آیا ہوگا تھا کہ ہری دیو نے کبھا نیکس کیا سامبا کو تو یہ کوشن بھی آپ کا اسی ڈسٹک سے نکلے گا اور اسی ویڈیو سے نکلے گا گائز تو چلیے شروع کرتے ہیں سامبا ڈسٹک کے بارے تو پہلی بات گائز آپ اس کے بارے میں یاد رکھیں گے جو کی موسٹ امپورٹن ہے کہ یہاں سے بہت سارے واریئرز نکلے وہ آپ کو میں آگے بتاؤں گا تو آپ فیلال ابھی یہی یاد رکھیں کہ اس ڈسٹک کو کہا جاتا ہے سامبا ٹوم is situated on the stream بسند تر یہ کوشن آپ کو پوچھا جا سکتا ہے جے کے ایس ایس بی کی طرف سے کہ سامبا ڈسٹک کون سی stream کے بینک پر ہے گائز تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ہے بسند تر stream کے کنارے پر تو بسند تر بہت امپورٹن ہو جاتا ہے سامبا میں ہے بسند تر تو یہ آپ یاد رکھیں گے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ جو ہمارا سامبا ہے اس کو چودہ سو ایڈ میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلش کیا تھا گائز آگے چلیں گے اس پر فوقلور مال دیو the younger son آف رائے سادھو آف لکھنپور was the founder آف سامبا تو یہ ایسا مانا جاتا ہے اس پر فوقلور کہ جو مال دیو تھے جو کہ ینگر چھوٹے بیٹے تھے رائے سادھو کے جو کہ وہ لکھنپور کے تھے ان کو مانا جاتا ہے سامبا کا founder تو یہ آپ یاد رکھیں گے تو یہ بہت امپورٹن ہو جاتا ہے جس طرح کے question جس طرح کے question جو ہے بہت امپورٹن تو کس نے who was the founder آف سامبا ڈسٹک یہ آپ کو question پوچھا جائے سکتا ہے گائز تو اس کا answer ہوگا مال دیو گائز یہ بات آپ یاد رکھیں گے تو سامبا کو سامبا کی foundation رکھی تھی مال دیو نے جو کی بیٹے تھے رائے سادھو کے اور رائے سادھو تھے لکھنپور کے اور مال دیو نے شادی کی تھی ایک family تھی گھوٹر family جو کی وہاں کی ایک local tribe tribesman تھی وہ یاد رکھیں گے وہاں کی ایک tribe تھی گھوٹر tribe وہاں پہ مال دیو نے کی شادی اور بن گے سامبا کے masters after his marriage he stayed at سامبا شادی کرنے کے بعد جو ہمارے مال دیو جی ہیں وہ stay کرتے ہیں سامبا میں and made himself the master of the track with سامبا as its capital اور سامبا ہی اپنی capital بنا لیتے ہیں اور یہاں پہ ہی وہ رہنا شروع کر دیتے ہیں تو مال دیو جو ہیں وہ founder ہیں came under the supermacy of jammu during the period of haridev in 1816 ad guys یہ question پوچھا ہوا تھا jkssb jsa exam میں یہ بات آپ یاد رکھیں گے کہ haridev نے سامبا کو کب annex کیا تھا یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے guys تو یہ جو سامبا جو ہے یہ jammu کی supermacy میں آ جاتا ہے haridev کے time پہ اور 1816 ad میں یہ question jsa کے exam میں پوچھا ہوا تھا تو guys بہت زیادہ important ہو جاتا ہے کہ haridev سامبا کو اپنی supermacy میں کب لاتے ہیں jammu کے under کب کر لیتے ہیں تو وہ کرتے ہیں 1816 ad میں guys یہ بات آپ یاد رکھیں گے next guys in 1822 سچیت سنگھ younger brother of راجہ گلاب سنگھ واز میرد دا راجہ آب بندرالتا and سامبا 1822 میں 1816 میں haridev سنگھ سامبا کو سچیت سنگھ راجہ گلاب سنگھ بنایا جاتا ہے راجہ بندرالتا اور سامبا بہت important سیدھے jkss بہت اٹھا سکتی ہے 1822 میں سچیت سنگھ سنگھ بنایا گیا سامبا تو آپ آنسر ہونا چاہئے 1822 guys very important آپ کو ایس کوشن jkss بہت آرام سے پوچھ سکتی ہے اور وہاں آپ ہو سکتے ہو confused اس لئے یہاں پہ آپ دھیان دیں historically سامبا has been known for its 22 mondays which were established by راجہ سچیت سنگھ guys یہ سیدھا سیدھا کوشن یہاں سے آپ کا بن سکتا ہے which district آپ جمہ and kashmir is known for 22 mondays historically known for 22 mondays تو آپ کا answer ہو چاہئے سامبا اور 22 mondays کو بنائی راجہ سچیت سنگھ سنگھ سامبا اور منڈی کو کس نے بنائی تھا راجہ سچیت سنگھ 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 very important to whom the district who also owes the famous سامبا part اور جو سچیت سنگھ تھے انہوں نے بنایا تھا بعد میں سامبا فار کو یہ بھی بات یاد رکھیں گے تو فار پہ آپ پہ پہ بہت کوشن پوچھ رہی ہے تو فار آپ کے لئے ایک فار جو جو جمہ کشمیر کا important ہو جاتا ہے تو بات آپ یاد رکھیں گے جو سامبا کا فار ہے سچیت سنگھ بنایا اور سامبا میں 22 منڈیز ہیں ان کو بھی سچیت سنگھ نے بنایا اور کون سا district جو 22 منڈیز کے لئے فہمس ہے تو آگے چلیں گے guys in 1846 AD it was annexed to JNK by مہاراج گلاب سنگھ making it an integral part of the state اور 1846 میں آپ گلاب سنگھ جو ہے treaty of amris سر کے بعد بن جاتے ہیں مہاراج اور جیسے وہ مہاراج بنتے ہیں تو سامبا بن جاتی ہے جمہو اور کشمیر سٹیٹ کا پارٹ تو یہ بھی آپ بات یاد رکھیں گے تو گلاب سنگھ جمہو اور کشمیر سٹیٹ کا پارٹ اس کو 1846 AD میں بناتے ہیں پھور اربن ٹاؤن آپ کو چار اربن ٹاؤن سامبا میں دیکھنے کو ملیں گے پہلا تو خود سامبا دوسرا ویجے پور تیسرا رام اور چوتھا بڑی برمنا آپ دیکھنے کو ملے گا سامبا ڈسٹیٹ میں سامبا جو ہے فیمس ایز لینڈ آف راجپود واریئرز تو یہ بات میں آپ کو بتا دی ہے کہ سامبا ڈسٹیٹ جو ہے ایز لینڈ آف راجپود واریئرز کہ اس کو لینڈ آف راجپود واریئرز کے نام سے بھی جانا جاتا یہ بات میں نے آپ بتا دی ہے the ڈسٹیٹ has produced many gallant soldiers included the recipient of the first gallantry award independent of indian brigadier rajinder singh تو guys یہ question بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ brigadier rajinder singh کون سے ڈسٹیٹ سے یہ famous personality بن جاتے ہمارے سامبا ڈسٹیٹ کی تو brigadier rajinder singh جو سامبا ڈسٹیٹ کے تھے ان کو first gallantry award دیا گیا تھا of independent india جیسے بھارت ازاد ہوتا ہے تو پہلا gallantry award brigadier rajinder singh کو دیا جاتا ہے اور اسی لئے اس کو کہا جاتا land of rajaput warriors کیونکہ یہاں سے بہت سارے rajaput warriors جو ہیں آرمی بغیرہ میں جاتے ہیں تو اسی لئے اس کو بل جاتا land of rajaput warriors اور یہاں سے brigadier rajinder singh جو belong کرتے تھے جو first gallantry award ان کو ملا تھا of independent india تو یہ بات بھی آپ یاد رکھیں گے سامبا is also famous for traditional calico printings guys یہ question jkss sub editor میں پوچھا ہوا تھا guys کہ کون سا district calico printing کے لئے famous ہے تو calico printing کے لئے ہمارا سامبا district بہت famous ہے guys where local dyes and wooden blocks are used for block printing of weaved cotton fabrics یہاں پہ bed sheets بنائی جاتی ہیں guys calico printing کی جاتی ہے bed sheets کے اوپر اور اس لئے district city of sheets کے نام سے جانا جاتا ہے guys very very important کہ کون سا district ہے جس city of sheets کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہی question پوچھا میرے کو بولنا میں پڑھانا چھوڑ دوں گا یہاں پہ کیونکہ یہ history آپ کو کسی بھی book میں نہیں ملے گی یہ multiple sources سے history جو ہے district collect کی guys بہت دھیان سے بہت important ہے یہ lectures ایک lecture جو بہت زیادہ important ہے district پہ اس لئے بہت دھیان سے دیکھیں آپ آپ کو چار سے پانچ کوششن آکر دیکھنے کو نہیں ملے میری سیریز سے آپ کو exam میں پھر بولنا guys کیونکہ یہ بہت important ہے ہر ایک district آپ کے لئے important the district shares the boundaries with district Jammu Udampur Kathua and is equidistant from the set three district headquarters so اگر district ہم بات کریں تو جammu Udampur اور Kathua یہ تینوں district کے ساتھ boundary share کرتا اور تینوں district سے برابر distance پہ آپ دیکھنے کو ملے سامبا district guys تو very very important سامبا district اب next guys بات کرتے سامبا fort یہ ہے ہمارا سامبا fort سامبا fort جو ہے اس وقت بہت بری condition میں ہے تو اگر اس کی بات کریں تو کافی دیوار چکی ہیں تو اس کو ضرورت ہے guys conserve کرنے گی تو یہ ہمارا سامبا fort was constructed in 1822 by مہاراج سوچیت سنگھ very 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 important یہ question بہت important ہو جاتا ہے کہ جو historical سامبا fort ہے مہارا اس کو construct کیا تھا مہاراج سوچیت سنگھ گائز اور 1822 میں کیا تھا یہ دو question آپ کے لئے important ہو جاتے ہیں جو گورنمنٹ ہے جو اس کی concern گورنمنٹ ہے انہوں نے کیا ہوا ہے تو یہ ایک بہت ہی زبردست ہماری historical place ہے heritage site ہے تو اس کو گائز conserve کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن اس کو ابھی فیلال گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے neglect تو آپ یہ یاد رکھیں گے اس کے بارے میں سامبہ فارڈ کو construct کیا تھا 1822 میں اور مہاراج سوچیت سنگھ کیا تھا گائز یہ بات کرتے ہوں تو سب سے important tourist place ہے سامبہ ڈسٹی کی بہت سدھ گوریا شرائن تو یہ بہت ہی famous جگہ ہے وہاں کی بہت سدھ گوریا شرائن یہ دیکھ سکتے آپ اس کی پکچر کتنی خوبصورت جگہ ہے تو بابا سدھ گوریا شرائن جو ہے یہ بہت امپورٹن کوشن ہو جاتا ہے کیونکہ یہ وہاں کی فیمس شرائن ہے تو جیسے ابھی جی ایسے کے exam میں پوچھا تھا بابا حیضر رشی کی شرائن کہاں پہ ہے تو یہ بابا سدھ گوریا کی شرائن کہاں پہ ہے تو یہ کوئی حیرانگی بات نہیں ہندو لوگوں کے لئے تو یہاں پہ آپ کو ایک temple دیکھنے کو ملے گا پر مانڈل پر مانڈل ایک بہت ریلیجیس پلیس ہے ہمارے سامبھائی اس ٹک میں اس سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اتر بہنی یہ ریلیجیس پلیس ہے بابا چملیال بابا چملیال is very 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 important کیونکہ یہ انڈیا پاکستان کے border پہ ہے شرائن آن زیرو لائن ان انڈو پاک border is visited by hundreds of thousands pilgrims from both the sides of india as well as from Pakistan and attract world media during the annual congregation تو guys یاد رکھیں گے یہاں پہ پاکستان کے لوگ بھی اور india کے لوگ بھی یہاں پہ visit کرتے ہیں guys بہت important shrine ہے بابا چملیال کی shrine تو guys یہ آپ یاد رکھیں گے کہ بابا چملیال کی shrine کہاں پہ ہے تو یہ Samba district ہے تو چچی ماتا بھی آپ دیکھنے کو ملے گی اپنے Samba district میں تو دھو کلومیٹر کی دوری پر آپ دیکھنے کو ملے گی سامبا town میں اور یہ بہت ہی famous temple ہے سامبا district تو یہ بات آپ رکھیں گے تو چچی ماتا بھی آپ دیکھنے کو ملے سامبا district next guys پرمندل پرمندل میں نے بہت important جگہ ہے پرمندل کو چھوٹا کاشی کے نام سے جانا جاتا اور یہ کوشن جک ssb نے exam میں پوچھا ہوا ہے کس جگہ کو چھوٹا کاشی کے نام سے جانا جاتا تو پرمندل پرمندل آپ سامبا ڈسٹک میں دیکھنے کو ملے گا دیوی دیوی کار کنارے پر دیکھنے کو ملے سامبا ڈسٹک شیوہ اور یہاں پہ اور بھی ڈیوی دیکھنے کو ملے گے جو کی ڈیوی شیوہ کو تو یہ پرمندل ہمارا اور مانسر لیک بھی آپ دیکھنے کو ملے گی ہمارے سامبا ڈسٹک میں بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے مانسر لیک تو مہابارتہ کے ٹائم کی ہسٹری ہے اس کی تو بابر وہان جو بیٹے تھے ارجونا کے یہ بات آپ یاد رکھیں گے کہ بابر وہان جو بیٹے تھے ارجونا اور الپی کے وہ رولر تھے اس ایریا کے جو مانسر کا ایریا ہے یہاں کہ وہ اس ٹائم پہ رولر تھے آفٹر دا وار ارجونا پرفارم ریچول کال اشو میک یگ تو وار جب ہو جاتی ہے مہابار تا اس کے بعد ارجونا کیا کرتے ہیں اشو میک یگ کرتے ہیں اشو میک یگ جب کرتے ہیں وہ اپنا گھوڑا شوڑتے ہیں اور وہ گھوڑا جو ہوتا ہے وہ پاور سیمبل ہوتا ہے اسی یگ یگ اور وہ وہ گھوڑا شوڑتے ہیں اور جو یہ دھار روڈ ہے اس کے نزدیک بابا بابر وہان ہوتے ہیں اور بابر وہان کا راج ہوتا ہے اور بابر وہان وہاں پہ ارجونا کو کل کر دیتے ہیں جب وہ گھوڑا پکڑتے ہیں ان کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے اور وہاں پہ ارجونا کو کل کر دیتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ارجونا میرے فائدر ہیں بابر وہان کو اس بات کا کوئی نالج نہیں ہوتا کہ یہ میرے فائدر ہیں وہ ان کی جو ہی دیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ وکٹری ہوتی ہے تو بابر وہان کیا کرتے ہیں کہ اپنی سکسس کو شیئر کرنے کے لیے جب اپنی مدر کے پاس جاتے ہیں بانتے ہیں اپنے ایرو کے ساتھ اپنا جو بان ہوتا ہے دھنوش اور بان اس کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک تنل بانتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں سرنگ سرنگ سر جو ہے وہ تنل بناتے ہیں اور وہاں سے وہ شیش ناگ سے منی لاتے ہیں اور وہ منی جب لاتے ہیں تو جب تنل بناتے ہیں اس میں سے جاتے ہیں اور جب نکلتے ہیں تو منی سر سے وہاں پہ پوچھا ہوا تھا یہ ہماری رامسر سائٹ جو ہے مانسر کو رامسر سائٹ کب بنایا گیا تو یہ بنایا گیا تھا گائز 2005 میں تو یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے آپ کے جے کے سیس بھی پوائنٹ آو ویو سے تو ایک بار قویق ریکیب ہم کریں گے تو اب میں کوئی زیادہ آپ کو چیزیں اس بار نہیں بتاؤں گا میں بلکل شارٹ میں آپ کو ایس بار تو ایک قویق ریکیب ہم لیں گے یہاں پہ تو سامبا دیسٹی کی پہلی بات کریں تو اس کو راج پوت واریرز کے نام پہ جانا جاتا ہے کہ مال دیو جو ینگر سن رائے سادھو لخنپور کے ہوتے ہیں وہ سامبا میں آتے ہیں اور یہاں پہ سامبا پہ اپنا جو ہے اسٹیبلش کرتے ہیں اپنی پرنسپلٹی یہاں پہ اپنا راج شروع کرتے ہیں اور سامبا کو ہری دیو جو ہے اس کے بعد 1822 میں آپ یاد رکھیں کہ سوچیت سنگھ جو کی ینگر بردن ہے راجہ گلاب سنگھ ان کو راجہ بنایا جاتا ہے بندرالتہ کا اور سامبا کا ہسٹوریک لی اگر بات کریں تو سامبا جو جانا جاتا ہے 22 منڈیز کے لیے جن کو اسٹیبلش کیا تھا راجہ سوچیت سنگھ نے یہ بات آپ یاد رکھیں گے آگے بات کریں تو 1846 میں جیسے مہاراج گلاب سنگھ سامبا کو جو جمو اور کشمیر سٹیٹ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور اس کے بات اس کے چار ٹاؤن ہیں سامبا ویجے پور رامکور بڑی برمنا نیکس میں نے آپ بتا دیا کہ جو بہر 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 اس کے بعد بریگیڈی راجندر سنگھ کی بات یہ فسٹ گلینٹری اوارڈ کے ویننر تھے جو بریگیڈی راجندر سنگھ جو کی فیموس پرسنیلٹی بن جاتے ہیں ہمارے سامبا ڈیسٹی کی گائز نیکس اگر بات کریں تو میں نے آپ بتایا کہ سامبا is famous for calico printings تو یہاں پہ calico printings ہوتی ہیں بیٹ شیٹ بنتی ہیں بلوک جو ہے جمہ ادھمپور اور کٹھوہ کے ساتھ شیئر کرتا ہے and is equid distant from the sad three district quater next guys یہ ہمارا سامبا فار سامبا فار کو 1822 میں مہاراج سوچیت سنگھ نے بنایا تھا یہ آج اس کے حالات کوئی سامبا فار کتنے اچھے نہیں ہیں اور next tourist places شرائن دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد next guys اتر بہنی آپ دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ ریلیجز پلیس next guys بابا چملیال کی شرائن دیکھنے کو ملے گی چچی ماتا کا مندر دیکھنے کو ملے گا پرمندل آپ کے لئے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا پرمندل دو ہزار پانچ میں guys تو اسی کے ساتھ آپ کا سامبا ڈسٹی کا guys ہوتا ہے ختم اور اگر آپ کو میرے ایفرٹ پسند آ رہے ہیں guys تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں guys تو یہ سیریز بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے جیکی ایس ایس وی پوائنٹ آف ویو سے کیونکہ میرے بہت ایفرٹ لگے اور میں آپ کے لئے ایک پوائنٹ دھونکے یہاں پہ لائے ہوں تو thank you guys